اسلام علیکم ویورز اگر آپ تو آپ کی گاری کا فیول سسٹم کا پرابلم ہے یا بریک کا پرابلم ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے یا گاری میں چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں لگتے تو یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی گاری آپ کی جام ہو رہی ہے یا گاری میں آپ کا ویل پیر گرم ہوتا ہے یا آپ کی گاری مسنگ کرتی ہے یا آپ کی گاری کا فیول سسٹم کا پرابلم ایسا ہے کہ فیول زیادہ کھا رہی ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں نے پروپر تکے سے ہر چیز بتائی ہے لازمی نہیں ہے یہ گاری ویسے تو اے پی وی سزوکی اے پی وی ہے لیکن نظام جو ہے ہر گاری کا ایک جیسا ہے جس میں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ لیڈر دیکھ سکتے ہیں یہ نئے فٹ کروا رہا ہوں جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا تھا گر میں گاری جام ہو گی تھی تو اس کے بعد ہم نے جو ہے نا میکینک کے پاس لے کے آیا تو اس نے اس کے لیڈر چینج کیا ہے جو میں پہلے ہی بتا چکا تھا آپ کو یہاں سے تھراتر بارڈی جو ہے انہوں نے اتار دی ہے اور اس کی ٹیوننگ جو ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے میرا خیال ہے پلاگ ادھر نئے منگوائی ہے وہ ابھی لے آنگا سمان اور اگلے جو ویل ہے وہ اس نے کھول لیا اس کے طوے اتار لی ہیں اس نے وہ طوے جو ہے اس پہ خراب کا کام ہوگا جسے ہم مشیننگ بھی کہتے ہیں اور اس نے ڈسک بریکس بھی جو ہے نئے منگوا دی ہیں لیکن یہ ضروری تھا یہ چیزیں ختم ہو چکی تھے بالکل اب ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ تھراتر بارڈی جو ہے یہ دیکھیں اس کی حالت کیا ہو چکی ہے اب اس کے لیے انہوں نے سپری بھی منگوایا ہے سمان میں بھی لا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وہ سمان جو میکینک نے ہم سے منگوایا ہے اس میں نئے ڈکس بریک ہیں دونوں سائٹوں کے اور بریکشوں ہیں اور اس کے ساتھ بلگز ہیں جو چینمن لے کے آئے ہوں میں اور ساتھ یہ آپ ڈیشپورٹ کا لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ٹروٹ چکا تھا اور یہ دیکھیں پلکز بالکل چینمن پلکز چھوئے نا انہوں نے منگوایا ہے جو کہ بہتر ہے گاری کے لیے اور آپ کو بھی پریفر کروں گا کہ جب گاری کا کام ہوتا ہمیشہ جو اریجنل چیز ہے نا وہ لائٹ ہے اوپر جو آپ کو فلٹر دکھ رہے ہیں وہ ایسی کا فلٹر ہے جو ہم نے خود ہی جس کیا ہوا ہے نیچے جو فلٹر ہے وہ گاری کا مین فلٹر ہے یہ والا جو فلٹر ہے یہ اریجنل مین فلٹر ہے اور اوپر والا ہم نے جس کیا ہوا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ساتھ میں کہ جو ہم نے سپریر لیا ہے نا یہ والا یہ ہم نے تھراتر باری صاف کرنے کے لیے ان میکینک نے منگوایا ہے اس میکینک کے کام سے تو میں بہت متاثر ہوں کیونکہ ریزرٹ جو ہے وہ آئین پہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا اور اس کے بعد جو میں ٹرائی لوں گا وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا فیول کا مسئلہ ہمارا جو تھا وہ چل رہا تھا پہلے کا ہی کیونکہ ہماری جو گاری تھی نا وہ فیول زیادہ کھا رہی تھی ایسی کے بغیر جو ہے نا یہ چودہ کلومیٹر کرتی ہے اور ایسی کے ساتھ جو ہے نو سے دس کلومیٹر کرتی ہے تو یہ ایپی بی کی ایوریج ہے جو کہ لکھی ہوئی بھی آتی ہے اگر آپ نیٹ پہ سچ کریں گے پی بی ایوریج تو آپ کو بتا دے گی اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ٹیوننگ ہوتی کیا چیز ہے اس میں کیا چیزیں صاف کی جاتی ہیں اس لیے میں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور جو آپ کو چیزیں دکھانے کا مقصد بھی یہ ہی ہے کہ دیکھیں آپ تھریٹر باری جیسے وہ سپریے کر کے صاف کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کلینزنگ کی ضرورت ہے اگر اس کی کلینزنگ اچھے ہوتی ہے تو وہ آپ کی فیول ایوریج میں فرق آئے گا اس ویڈیو کے بعد لوگوں کو یہ پتا تو ضرور لگے گا تھریٹر باری کیا ہوتی ہے اور ٹیوننگ گاری کی کیا ہوتی ہے اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ بچ جاتے ہیں مکانک کے پاس گاری صاف کروا کے لے آتے ہیں مکانک جو بھی کار ہے اس کو نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا یہ کام آجے ہر بھائی کو میرا مشرع یہی ہوگا کہ جب آپ گاری صحیح کروانا چاہتے ہیں تو اچھے مکانک سے رابطہ کریں اچھے مکانک لازمی نہیں کمپنی میں بیٹھے ہوئے باہر بھی اچھے مکانک مل جاتے ہیں جو جائز مراسم پیسے بھی لیتے ہیں لیکن کام اچھا کرتے ہو تھریٹر باری کے اندر تھوڑا سا میجک لگا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہماری تھریٹر باری جو ہے نا پچھلے دنوں پھٹ گئی تھی تو اس کے اندر میجک لگوانی پڑی تھی لیکن الحمدللہ وہ صحیح ورک کر رہی ہے تقریباً پانچ سال کے قریب ہو گئے ہیں کہ یہ میجک اس کے اندر ویسی کی ویسی ٹکی ہوئی ہے پہلے بھی دو ٹیوننگوں میں ہم نے چیک کیا ہے یہ تقریباً سال کے بعد یہ ہم کاری چیک کرواتے ہیں تو تقریباً یہ ریزلٹ ہوتا ہے کم چلتی ہے گھر میں بڑی فیملی کار ہے لیکن یہ جو بھائی ہیں یہ بھی بور رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ہی چلے گی تو اسی ویڈیو جو رہے ہیں فاس فرورڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی دکھانا آپ کو ضروری ہے اس کو میں کاٹ نہیں سکتا اگلے ویل کے طوے آ چکے ہیں جو کہ مشیننگ ہو کے آ چکے ہیں خرات پہ جسے ہم خرات بولتے ہیں خرات پہ یہ ٹول ہو کے آئے ہیں اور بیک ٹرم بھی جو کہے تھے ہب بھی بولتے ہیں اس کو یہ بھی ٹول ہو کے آئے ہیں خرات پہ ان پہ الکی سی لائننگ آ جاتی ہے جو کہ میکینک بورتا تھا اس کو خرات کروانی پڑے گی اس کے بعد ہی اب ہمارے بریکشو ہے جو فیٹر ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے بھی میں نے تو رہی ویڈیو فاسٹ کر دی ہے تاکہ میں آپ کو دوسرا ورک آٹ بھی دکھا سکوں جس میں اب تریٹر بڑی صاف ہو کے آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کی فیٹنگ وغیرہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے بھائی نے صاف کر دی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی نے مجھے جین لینے کے لیے اس آدمی کے عباس بھیجے ہیں اور یہ آدمی خود جین بناتا ہے میں خود پریشان ہو گیا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ جین لی کیا ہو اور صرف تیس اٹھے کا اس بندے نے مجھے جین دی ہے خود بنا کے اسی ٹائم اسی موقع پہ اس نے جین بنا کے دی ہے ہمارے پاکستان میں ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے بہت اچھا بندہ تھا یہ جس نے مجھے بنا کے دی ہے اتنے کاری گھر بندے اور یقین کر کے جانے ان کی ویلیوں پاکستان میں کی ہی نہیں جاتی بندے کی میں لوکیشن ضرور بتا جاؤں گا جو کہ میٹ کنڈی لوڈ انگلیش جینز کے نام سے مشہور ہے میں گھری کے پاس واپس آگیا ہوں یہاں پہ انہوں نے طویفیٹ کر چکے ہیں اور اب جو ہے نا پلکس کی چیننگ ہو رہی ہے اور ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پلک کے اوپر ڈاپٹر لگتا ہے جیسے ہم بائیک کے اوپر بھی اکسا پلک کے اوپر ڈاپٹر دیکھتے ہیں اسی طرح کی اس کے اوپر بھی دو ڈاپٹر ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے بولا کہ ہمیں نیلہ دیں وہ بھی غراب ہے اس کے علاوہ اس میں کوائلز بھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ کوائلز ہیں یہ کوائلز انہوں نے چیک کی ہیں جو کہ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں کوائلز کی حالت دیکھیں انہوں نے بلکل ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو چین کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور فضول چیزیں چین نہیں کرواتا آپ کا اچھا مکانک ہو تو فضول چیزیں چین نہیں کرواتا یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہ چیزیں اب مکانک کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں انسان کو خود اتنا تجربہ یا معلومات نہیں ہوتی بلکچینی کے بعد اس بھائی نے مجھے بولا کہ آپ اس گاری کو لے کے نہ الیکٹریشن کے پاس جائے وہاں سے کمپیوٹر لگوائیں اب وہاں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں آ چکا ہوں کمپیوٹر والے بھائی کے پاس اور ان سے ہم نے یہ کمپیوٹر لگوارے ہیں گاری کا جو کہ ہمیں ہر ایک ایک چیز بتا رہے ہیں گاری کے انجن کے بارے میں فیول پمپ فیول کٹ انجن اور کئی چیزیں اس میں ہیں میں نے اس لئے اس کی ویڈیو بنائیا کہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں جو انسپیکشن ہے وہ اس کی کر رہے ہیں میں آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ کئی جگہ پہ جو ویڈیو ہے وہ بنانا پوسیبل نہیں ہوتا لیکن آگے چل کے میں نے ویڈیو کو اس طرح سے کیپشر کیا ہوا ہے کہ آپ اس کا ریزل سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پہ اب یہ میں نے فٹ کر دیا آپ کو مکمل طریقے پہ نشاءاللہ نظر آئے گا لیکن اس میں کچھ چیزیں تو میرے لیے بھی نہیں تھیں لیکن مین پوائنٹ جو نا وہ انجن ایڈوانس ہے انجن ایڈوانس جو نا وہ فیول سسٹم ہے گاری کا آپ کو آپ کی گاری کی مائلیج نیٹ پہ بھی پتہ لگ سی تھی انٹرنیٹ پہ آپ ساچ کریں آپ کی گاری کی مائلیج کیا ہے کتنے کلومیٹر کرتی ہے اس حساب کو انجن ایڈوانس پہ آپ لاکے چیک کر سکتے ہیں الیکٹریشن جو ہے وہ اس کا ریزرٹ بتاتا ہے آپ کو میکینک اور بندہ ہوتا ہے الیکٹریشن اور بندہ ہوتا ہے ہم نے گاری کو کسی اور الیکٹریشن سے چیک کروایا اس نے بولا ہنڈر پرسنٹ آپ کی گاری اوکے ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ فیول ایوریج کی بات کرتے ہیں تو میں نے اس کو ٹرائی کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس کی مائلیج بہت اچھی ہو چکی ہے جو پہلے بہت ہلکی تھی اور باقی ریزرٹ آپ ویڈیو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سسکرائب کریں اور میری آئندہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ لازمی پوش کچھے گا اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ